یہ کہانی ہے ہالی ووڈ میں لکھی گئی ایک ایسے سکرپٹ کی جسے جس بھی ویقتی نے سنا اس کی موت ہو گئی اور اس کہانی کے کارن کل ساتھ لوگوں کی موت ہوئی تھی جس پر اٹک نام کی مووی بنائی جانے والی تھی جب اس کہانی کو لکھا گیا تب سب سے پہلے اسے ٹوڈ کیرل نام کے ایک ایکٹر کو سنایا گیا جنہیں یہ کہانی کافی پسند آئی اور انہوں نے ترنت سائن کر دیا لیکن اس کے دو مہینے بعد رگ اوورڈوز کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی اس کے بعد یہ سکرپٹ سام کنیسن کو سنائی گئی اور انہوں نے بھی سائن کر دیا لیکن اس کے ایک سال بعد شوٹنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کی موت ہو گئی اس کے بعد رائٹر نے یہ کہانی جان کینڈی کو سنائے اور ان کی بھی ہارٹ اٹک سے موت ہو گئی لیکن انہوں نے مرنے سے پہلے یہ کہانی اپنے ایک دوست کو سنائی تھی اور برین ہیمریج سے اس کی بھی موت ہو گئی لیکن اس کے بعد بھی ڈائریکٹر نے اتفاق کہہ کر یہ کہانی کرس فالی کو سنائے اور کچھ دنوں بعد ڈرگ اوورڈوز کی وجہ سے اس کی بھی موت ہو گئی لیکن ان کے ساتھ دو لوگوں کی موت اور ہوئی جس کے بعد یہ بات میڈیا تک پہنچ گئی اور اس سکرپٹ کو ہمیشہ کے لیے گائب کر دیا گیا ویسے کیا آپ یہ کہانی سننا پسند کریں گے کومنٹ کر کے جرور بتائیں